اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے لیور کینسر کے اوپر تو لیور کینسر جیسا جانتے ہیں پاکستان بہت کامن ہے کیونکہ ہیپاٹائٹس ہے اس کا سیروسز اور پھر لیور کینسر لوگر میں بنتے ہیں تو اس کے مختلف سٹیجز پر ڈیفرنٹ علاج ہوتے ہیں اگر بہت اگلی سٹیج ہے پھر تو اس کا بیسٹ آپشن ٹرانسپرانٹ ہوتا ہے اگر وہ ڈونر اویلیبل ہو اور پیشنٹ ٹرانسپرانٹ کے قابل ہو اگر اس کے بعد والی سٹیج ہے تو اس میں یا تو سرجری ہو سکتی ہے یا پھر ایبلیشن ہوتی ہے جس میں ٹیومر کو جلاتے ہیں ہم ریڈیالوجسٹریں ہم وہ جلاتے ہیں اور اگر اور بڑا ٹیومر ہو گیا ہو تو پھر اس کا ایک ہی علاج ہوتا ہے جس کو ہم انجیوگرافی کر کے لیور کے اندر دوائی ڈالتے ہیں جس کو لیور ٹیس عام لفظوں میں کہتے ہیں تو اس میں ہم اس کی بلڈ سپلائی بان کر دیتے ہیں ٹیومر کے اور ٹیومر کے اندر ڈرگ بھی ڈال دیتے ہیں کیمو تھیرپی جس سے ٹیومر ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور آگے نہیں گروہ کرتا اور جہاں ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں موسٹی وہ ٹیسٹ والے پیشنٹ ہی ہوتے ہیں جو کہ تھوڑی لیٹ سٹیج پہ آتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو آپ پیلییشن ٹریٹمنٹ دیں جو کہ ٹیسٹ کی صورت میں ہوتی ہے یا ایبلیشن کی صورت میں ہوتی ہے تو دونوں چیزیں ہم انٹرونشن ریڈیالوجی والے لوگ کرتے ہیں اور انٹرونشن ریڈیالوجسٹ میں ہی آتی ہے چیز تو جو پیشنٹس سٹیج پہ ہمارے پر ریفر ہوتے ہیں ہدا سکتے ہیں تو ان کو ہم یہ دونوں چیزیں آفر کر سکتے ہیں اگر ایک یا دو چھوٹے ٹیومر ہیں تو پھر ان کو ہم برن کر سکتے ہیں ایبلیٹ کر سکتے ہیں اگر ٹیومر بڑا ہے اور ارلی سٹیج پہ ہے یا کہ بے شک چھوٹی شریانوں میں بھی چلا گیا تھا بیٹے ایس آفر کیا جا سکتے ہیں اس جو ٹیومر ہے اس کا وہی پہ کنٹرول کیا جا سکتے ہیں اور اس کا مقصد ہے لائف کا پرولانگ کرنا جو چند مہینے کی لائف ہے چند سالوں میں بدل سکتی ہے یہ میڈیکل اور ٹیکنیکل پروون چیز ہے اس لئے یہ ہم آفر کرتے ہیں لوگوں کا بہت شکریہ